عادل جسہ صدیق ساجت نے بتایا کہ تقریباً غالباً جو ہے تین بجے آج مشابت کی جائے گی اور نام رکھے جائیں گے اس حوالے سے آپ کے پاس کا انفرمیشن ہے دیکھیں ابھی تک تو بہت ساری کیا سارے یہاں تھیں بہت سارے ناموں کو لے کر لیکن آج حتمی طور پر جو وزیراعظم ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان جو ناموں کا تبادلہ ہوگا اس کے بعد بہت ساری جو ناموں کے حوالے سے کیسے رہی ہیں یا دوسرے معاملات پر اختلافات کے حوالے سے یا تحافظات کے حوالے سے جو کیسے رہی ہیں وہ آج دم توڑ دیں گی تو آج ممکنہ طور پر اگر ملاقات جو شام میں تیہ ہے وزیراعظم کی اور اپوزیشن لیڈر کی اس میں وہ چھے نام سامنے آ جائیں گے ان چھے ناموں کو رکھتے ہوئے سامنے تو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کس کس کے انفلونس پر جو ہے وہ نام اس کیر ٹیکر پرائم میسٹر کے لیے شامل کیا گئے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو اس سے پہلے ایک یہاں پر بہت سارے خدشات کا اظہار کیا جائے تھا کہ شاید اسٹابلشمنٹ اور پلٹیکل فورسز کے درمیان جو ہے وہ کسی چیز پر اختلاف ہے تو وہ دونوں میرے خیال میں تو یہ دونوں مجودہ جو کرنٹ پلٹیکل سینیریو ہے اس میں نہ جو مجودہ سیاسی قیادت ہے اور نہ اسٹابلشمنٹ ہے وہ ایک دوسرے سے اختلاف جو ہے وہ ان دونوں کے لیے ان دونوں کی فیور میں نہیں ہے تو ممکنہ طور پر جو اب تک کی صورتحال کل رات میں ڈیویلپ ہوئی ہے اس کے بعد سے لگتا یہ ہے کہ چیزیں آج معاملات کسی فائنل سٹیج کی طرف پہن جائیں گے اور حتمی نام جو ہے وہ سامنے آ جائے گا اور اگر ہمیں لگا کہ جو راجہ ریاض ہیں جن کی پولٹیکل شخصیت کے حوالے سے ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہے اگر وہ ان کی طرف سے کوئی ایسا نام دیا گیا ہے یا انہوں نے پرائیم میسٹر کی طرف سے جو نام پیش ہوئے اس پر کوئی اختلاف رائے کا اظہار کیا تو اس سے بھی صورتحال کا اندازہ ہو جائے گا کہ آنے والے دنوں میں معاملہ جو ہے پرائیم میسٹر اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان تیہ ہوگا یا وہ پارلیمانی کمیٹی کے درمیان جائے گا اور اگر پارلیمانی کمیٹی میں معاملہ تیانا ہوا تو وہ الیکشن کمیشن جو آخری ہے جس نے نام کو سجیس کرنا تو امید تو یہی کی جاری ہے اسلامباد میں کہ آج وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر دونوں جو ہیں وہ ایک نام پر متفق ہو جائیں گے اگر تو وزیراعظم اور اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ نام تینے کرتے تو اس کے بعد یہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا یا پھر آگے جو ہے الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا تو یہ تمام جتنا بھی ٹائم پروسیجر ہے یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ کے سارا جو معاملہ ہوگا کیا یہ صرف یہی تین دن ہوں گے محض کینے کے بیچ میں جو ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے نہیں تین دن تو اپوزیشن لیڈر اور پرائم میسٹر کے درمیان جو باتچیت ہونی ہیں اور پھر تین دن کا ہی ٹائم جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس ہے ان میں بھی اگر تہنا ہوا تو پھر الیکشن کمیشن فائنل آثارٹی ہے وہ ان چھے ناموں میں سے کسی ایک نام کو جو ہے وہ بطور کیرٹیکر پرائم میسٹر آناؤنس کر دے گا اور وہی پھر کیرٹیکر پرائم میسٹر ہوگا تو یہ چھے دن کا پروسس تو یہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ چیف الیکشن کمیشنر کے پاس معاملہ جائے گا تو ممکنہ طور پر جو اس وقت ہمیں یہاں پر چھیک ہے اس پر آپ سے وزید تفصیلات جانے گی محمد عدل آپ نے تفصیل اپ ڈیٹ کیا صدیق ساجد آپ کا بھی بہت شکریہ